نجم سیٹی صاحب السلام علیکم سیٹی صاحب چھوٹا سا فیور چاہیے آپ سے یار تم سارا کو فیورز ہی مانگتے رہتے ہیں سار پہلی بار مانگا ہے اب میں نے کیا مانگ جو مانگا ہے مانگو آجا سار ایسا ہے کہ چھوٹی میں جانے باہر ملک سے تو کوئی ہزار ایک ڈالر مل جائیں گے کوئی مارکٹ میں ہے کنیکشن مل نہیں رہے اچھا پہلے یہ بتاؤ جانا کہا ہے سار یہ جگہ تو ڈسکلوزنی میں کر سکتا چلو یہ بتا دو کس کسا جا رہے ہیں سار یہ تو آپ کو پتے نئی نیشاد دی ہوئے کس کا جا سکتا یہ ہنیمون نہیں کیا نہیں سار آپ نے کہا ارازت چلو پر تم اگلا مہینہ ٹیک آف کا چاہو چلو پر تم اگلا مہینہ ٹیک آف کا چاہو چلو ٹھیک ہزار ڈالر لینے تمہیں سار آپ بتائیں مارکٹ میں تو چل رہے ہیں وان فورٹی سیون وان فورٹی ایٹ تو مجھے تھوڑا ایک سو پھوٹی سو لیے تو نہیں وان فورٹی فور میں کہہ رہا تو اوہ دو روپے سے پچھے تو جا کے لڑائی کرنی ہے سار اب دیکھ لیں دو روپے کے پچھے اور ازار ڈالر سے تمہارا کیا چلے گا کہاں جاؤ گے تو اب تو کراچی بھی نہیں جا سکتے سار تھوڑے سے میرے پاس اپنے بھی ہیں خیال رکھنا ابھی نیا قانون آرہا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو دس ہزار ڈالر اجازت ہی لے جانے کی باہر اب وہ سنا ہے فورن ایکسچینج اسسوسییشن جو ہے نا یہ ہمارے یہ جو بیشتے ہیں ڈالر شرر ڈالر شرر یہ مل گیا ہے پرائم ایسر صاحب کو اچھا اور وہاں انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جی وہ دس ہزار کی لیمیٹر وہ بھی کم کر دیں اس کو تین ہزار ڈالر کر دیں اچھا جی سر میرا اب ڈالر پی سوال ہے کہ ڈالر کا سر کل ہم نے سنا یہ اب آئی ایم ایف کا پورا پیکج آیا تو اس وقت ہم نے سنا کہ ڈالر جو ہے پکڑا نہیں جا رہا اور اوپر جائی جا رہا ہے تو دو تین روپے کل صبح میں ڈالر بھڑ گیا اس کے بعد پرائم ایسر صاحب نے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ میٹنگ بلائی منی ایکسچینج والوں کی اور انہوں نے کوئی ایڈوائز بغیرہ بھی دی کہ کس طرح اس کو کم کیا جا سکتا ہے پھر سر نیوز آئی کہ کم ہو گیا دو روپے واپس اور پھر اس کے بعد آج پھر یہی نیوز چل رہی ہے کہ بڑھ گیا پھر سے اور مارکٹ میں سر جیسے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں مل ہی نہیں تھا تو سر اس کی کیا وجہ کام ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے اور یہ کیا حکومت کنٹرول کر پائے گی کہ نہیں دیکھئے یہ آئی ایم ایف پروگرام کا خیر مقدم ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے ویلکم کر رہے ہیں ایم ایف نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ نے وہ کوئی انٹرونشن نہیں کرنی اور فری ایکسچینج ریٹ تو فری ایکسچینج ریٹ میں ہم نے یہاں تفسرے کی ہیں کہ فری ایکسچینج ریٹ کا یہ مطلب ہے کہ پھر ڈیویویشن ہوگی کیونکہ اگر سٹیٹ بینک نے انٹرونشن نہیں کرنی اور جب مارکٹ ڈالر زیادہ مانگ رہی ہے اور ڈالرز مارکٹ میں ہے نہیں تو کیمت پڑھے گی پہلے کیا ہوتا تھا کہ سٹیٹ بینک انٹرونشن کرتا تھا وہ اپنے فاریکس ریزروز میں سے ڈالرز مارکٹ میں بیش دیتا تھا سستے بیش دیتا تھا مارکٹ کے سپلائے اور ڈیوانڈ ہی کل ہو جاتے تھے اب یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے اندر آئی ایم ایف کا بندہ آگیا ہے اسے یہ کہا گیا کہ آپ نے کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی ڈالرز کی خرید سکتے ہیں بیشنے نہیں خریدنے اس وقت جب آپ کے فاریکس ریزروز کام ہو جائیں اور آپ کو فارن پیمنٹس کرنی ہوں تو پھر مارکٹ سے خرید دیا کریں مگر بیشنے نہیں ہیں بکہ آپ کے پاس پہلے تھوڑے ہیں تو آپ اسامہ ملک کو پیسے زیادہ دینے رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کی جیب سے جائیں گے اور ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو یہ ہی ہوا ہے سٹاک مارکٹ بھی اسی لئے بیٹھ گئی ہے کیونکہ آپ سب کو فکر ہے کہ آگے ہوگا کیا اتنی مہنگائی ہو جائے گی جب مہنگائی ہوگی ڈالر کی قیمت بڑھنے میں اور روپی کی قیمت گرنے میں تو پھر ہر چیز جو امپورٹڈ ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اگر وہ مہنگی ہو جائے گی اوپر سے لوگوں کے پیچھے ایف بی آر پڑ گئی ہے کہ جی پیسے اور دیں ٹیکس دیں یہ دیں وہ دیں اور بینامی پروپٹیز جو ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے چھپا کے آپ میٹرسز کے نیچے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ پکڑے جائیں یا ہمیں دینے پڑ جائیں یا اس قسم کی چیز اور بینک میں ایسے ہی آپ ڈالیں گے تو وہ تو سٹریس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ساری ایکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ سٹینڈ سیل پہ آرہی ہے پروپٹی کی بھی خرید و فروک نہیں ہو رہی اور ویسے بھی آپ کسی دکان میں چلے جائیں لہور میں ہم بیٹھے ہیں لیبیٹی مارکٹ چلے جائیں آپ جا کے پوچھیں ان کی کہ سیل کا کیا حال ہے تو وہ کہیں گے آپ کی تھرٹی ٹو فارٹی پرسن سیل گر گئی ہے تو یہ حال ہے اگر کیونکہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور چیزیں بھی اور مہنگی ہوں گی آئی ایم ایف نے ایک زمانے میں اشارہ کیا تھا کہا نہیں تھا آئی ایم ایف کے لوگ اشارے کر رہے تھے کہ یہ ایک سو ستر کے قریب کی ڈالر کو لی جانا چاہ رہے ہیں ایک سو ستر جو ایک ہما ہلا damage مگر آہ ہی ہے ایستہ، اسفہ کریوڈ پیڑے مجھے ہی ایر بھک buld cider اگر سوال یہ ہے کہ اگر ایسی ہی ہو گیا yani بھکا ہیں تو چیچیں міcę جائیں گے برکز ہماری ایک ایک نمی is totally dependant on imports raw material کی imports بھی گاڑیان جو بناتا ہے آدھا مٹیر نہیں پاکستان سے باہر سے آتا رہاuan میٹری 1996 اپاسی مصال پدا پکستان سے بھی بھائر سے آتا ہے جو چار چیزیں آپ اس ملک میں خود بھی بناتے ہیں منیفیکچر کرتے ہیں اس کا راو میٹیرل بھی باہر سے آتا ہے تو یہ انڈیا نہیں ہے جہاں راو میٹیرل آپ خود پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایک اور ڈسکشن ہے کہ ہم اس سٹیج پہ کیسے پہنچے اور انڈیا جیسے ملک جو ہے وہ کسی اور سٹیج پہ ہے اور بنگلہ دیش کسی اور سٹیج پہ ہے یہ بھی کسی وقت ڈسکس کرنا چاہیے مگر آج کی صورتحال یہی ہے کہ ڈالر اور مہنگا ہوگا اب شورٹ ٹرم میں اس وقت خان صاحب جو ہمارے پرائیم میسٹر ہیں اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ تو رات و رات یہ ہو گیا ہے تو آگے کیا ہوگا اور وہ اب چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی کمیٹی بنائی جائے جو کہ اس کو سٹیڈی کرے کہ کس طریقے سے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا جائے میرا خیال ہے کوئی کمیٹی نہیں وہ کمیٹی یہی ہوگی نا کہ یہ جو دس ہزار ڈالر آپ باہر لے جاتے ہیں یہ روک دیے جائیں جو فری کپٹل موومنٹس ہیں جو کہ فری مارکٹ ایکسچینج کے لیے بڑی ضروری ہوتے ہیں باہر کا کوئی بندہ آگئی ہے انویسمنٹ کرتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں اپنے ڈالر مارکٹ سے خریدوں گا اپنا پروفٹ جو ہے اس کو کنورٹ کروں گا انٹو ڈالرز ٹیکس پیڈ پروفٹ دالرز جو ہے میں اپنے بینک میں ڈالوں گا ڈالرز کے ریمیٹنس کروں گا اپنے ایڈ آفیس کو اگر آپ اسی کے پر پابندی لگانا شروع کر دیں گے تو باہر کا کوئی بندہ آگئی ہے انویسمنٹ نہیں کرے گا اگر اسے پتا کہ آج مجھے سو روے مل رہے ہیں اور کل کو مجھے ڈیٹھ سو ملیں گے مگر میں باہر بھیج ہی نہیں سکتا تو باہر سے پیسہ کون لائے گا یہاں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لیے بڑے مسئلیں بن سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ریمیٹنسز تھی پہلے لوگ اگر بیس پچیس تیس پچیس کے قریب ریمیٹنسز کر رہے تھے اور انہیں اس کے حساب سے ایک سو چالیس کے حساب سے یہاں پیسے مل رہے تھے اب اگر ان کو ایک سو پنتالیس ایک سو پچاس کے لحاظ سے یہاں ملیں گے تو یہ این ممکن ہے کہ وہ کم ڈالر بھیجنے شروع کر دیں وہ سوچے کہ ہم نے اپنی فیملیز کو جو دینا جہاں ہم بیٹھے میں یہاں کچھ اپنی سرمایہ داری کریں یہاں کچھ انویسمنٹ کریں اور پہلے ہمیں سو ڈالر بھیجتے تھے تو ایک سو سو ڈالر کے گیارہ ہزار اور چالیس چار سو روپے ملتے تھے اور اب ہم نوے ڈالر بھیج دیتے ہیں تو اتنے ہی مل جائیں گے تو دس ڈالر اور ہم رکھ لیتے ہیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا اثر ریمیٹنسز کیوں پر کیا پڑے گا کہ زیادہ ریمیٹنس ہوگی یا کام ہوگی ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اس کا یہ ڈیویویشن اس لیے کروائی گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امپورٹس مہنگی ہو اور آپ کے ایکسپورٹس جو ہے وہ سستے ہو جائیں باہر لوگوں کے لیے اور آپ کے ایکسپورٹس بڑے بکوز آپ کی امپورٹس میں اور آپ کے ایکسپورٹس میں بہت بڑا گیپ ہے دیفیسٹ دیفیسٹ ہے کوئی بیس ایک ارب ڈالر کا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم کرنے کے لیے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس وقت بیس بیس بائیس ارب کے قریب ہیں یہ زیادہ ہونی چاہیے یہ کم از کم امپورٹ جتنی ہونی چاہیے مگر اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ایکسپورٹر جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں مگر آج تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر سے خاص فائدہ نہیں اٹھایا ہماری کرنسی جو ہے دو تین سال سے ڈی ویلیو ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس سال پورے بار پچھلے بارہ مہینے میں کوئی تیس فیصد ڈی ویلیو ہو چکی ہے مگر ہمارے ایکسپورٹس تیس فیصد کیا پانچ فیصد دس فیصد بھی نہیں بڑے تو اس لیے یہ بڑا ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے امپورٹس مہنگے ہو جائیں گے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی نہیں اور اگر امپورٹس لوگوں نے میگ لوگوں نے اپنی اور راو میٹیرل تو آپ کو چاہیے وہ تو لینے نہیں لینا ہے ہر حال میں ہر حال میں لینا ہے اور اگر امپورٹس کام نہ ہوئیں اور ایکسپورٹس بڑھے نہ تو پھر تو بہت ہی پرابلنز بن جائیں گے تو یہ آپ دیکھنا ہے حکومت دیکھیں اس چیز کو کیسے اس کو حل کرنا آچھا سر اب ضرور سے بین القوامی کیسز کی بات کر لیتے ہیں پرسوں اٹرنی جنرل صاحب جو ہمارے ہیں انور منصور صاحب انہوں نے ایک بریفنگ دی وفاقی کابینہ کو جس میں انہوں نے بتایا کہ کون کون سے کیسز ہیں جو کہ عالمی عدالتوں میں چل رہے ہیں اور آر بیٹریشن میں چل رہے ہیں اور اس میں پاکستان کے کتنے پیسے لگ چکے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ لگ بگ اب تک ہم سو ملین ڈالر ان کیسز پر خرچ کر چکے ہیں اس کے بعد صرف فردوہ صاحبہ نے بھی جو ہماری مشیر اطلاعات ہیں وزیراعظم صاحب کی انہوں نے ایک بریفنگ دی وہ پہلے میں آپ کو سنواتا ہوں اس کے بعد اس پر سوال کرتا ہوں دو ہزار سولہ میں جو دسپیوٹ تھے انٹرنیشنل کوٹس کے اندر وہ چھے تھے اور دو ہزار انیس کے بعد وہ فارٹی فائیو ہو گئے اہم ترین ریزن اس میں یہ تھی کہ جو پولٹیکل گورنمنٹس تھی انہوں نے پاکستان کے مفاد کو اس وقت فوقیت نہ دی جی سیٹی صاحب سنا آپ نے آپا کیا کہہ رہی ہیں لیکن آپ بتا دیں کہ وہ کون کون سے کیسز ہیں مین جو کہ چل رہے ہیں اور اس میں کتنا ہمیں نقصان ہو چکا ہے دیکھئے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں سیاسی بات کر رہی ہیں ایسے نہیں ہیں کہ یہ پیشلی حکومت یہ اس سے پیشلی حکومت کی غلطی ہیں اس میں خود جانتی ہیں مگر پروپاگینڈا کر رہی ہیں ارزی ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو خطرناک کیس چل رہے ہیں وہ دو تین ہیں باقی تو چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں سب سے زیادہ خطرناک ہے ریکو دیکھ والا کیس یہ تیتلین کوپر کمپنی یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے چلی اور کینیڈا کا ان کے آسٹریلیا میں بھی ان کے مائننگ انٹریس ہیں انہوں نے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی تھی جس کے تحت لیسنگ رائٹس ملی تھی انہیں ایک پوری آرک ہے جو ایران افانستان اور پاکستان میں آتے ہیں منرل پہاڑوں کی ایک آرک ہے اس میں کوپر اور گولڈ وغیرہ بھی ہے اسے کہتے ہیں تیتلین مگنیٹک آرک یہ ایک وین ہے جسے کہتے ہیں وہ اس کی ایکسپلوریشن کے لیے وہ ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ میں اس سے فیٹل گورنمنٹ بھی انوارڈ تھی مگر بیسکلی بلوچستان گورنمنٹ تھی بکوز منرل رائٹس لوکل پروونس کے ہوتے ہیں ہوا یہ کہ وہ سب کچھ ہو گیا انہوں نے اپنا آقابط یہاں کام شام شروع کر دیا وہ کسی سریج پہ افتخار محمد چودی صاحب نے جو ہمارے ایکس اس وقت کی چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے اس کیس کو کھول دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شروع سے لے کے آخیر تک ابانیشو وائد آئی ہے یہ جو ساری اگریمنٹ ہوئی ہیں سب کچھ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ سارا غلط ہے جھوٹ ہے مگر اور انہوں نے اس کو فارق کر دیا تو یہ پھر جو کمپنی تھی یہ لے گئی آپ کو انٹرنیشنل کورٹ اچھا وہاں اربیٹریشن میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے کوئی خرچے 35-36 ملین ڈالر ہو گئے اربیٹریشن میں اور ہمارے کوئی 10-12 ملین ڈالر کا خرچہ تھا انہوں نے وہاں انہوں کا عدارت نے یہ جو انٹرنیشنلٹ ہے وہ ایک ورلڈ بینک کا ادارہ ہے سینٹر ہے انویسمنٹ ڈسپیوز کا وہاں انہوں نے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ کلیم تو بنتا ہے پاکستان کے خلاف مگر ابھی فیصلہ دیا نہیں انہوں نے وہ آغالبا یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں پانچھے مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں جنوری کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جون جون جولائی تک ہم یہ فیصلہ دے دیں گے کہ کتنے اوارڈ بنتا ہے تیٹلین والے جو ہیں وہ کوئی گیارہ ارب ڈالر مانگ رہے ہیں اچھا جی گیارہ ارب ڈالر اور ججز نے یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوگا ہمارے پاس نہ آئیں ہم نے فیصلہ تو کر لیا کہ یہ آپ نے پے کرنا ہے پاکستان والوں آپ ان کے ساتھ باہر آؤٹ او کورٹ بیٹھ کے کوئی سیٹلمنٹ کر لو وہ جو باہر باتیں شروع ہوئی جب اس پہ کوئی بات بنی نہیں وہ بہت پیسے مانگ رہے تھے تو پھر اسی لیے دونوں سائٹز انتظار کر رہی ہیں ابھی تک بھی ویسے کوشش ہو رہی ہے کہ آؤٹ او کورٹ سیٹلمنٹ ہو جائے مگر وہ ابھی آوارڈ اناؤنس نہیں ہوا اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس میں نونگلی کی گورنمنٹ انوارڈ تھی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ انوارڈ تھی کیونکہ یہ سب کچھ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دوران ٹھیک ہے اس ٹائم میں اور میں سمجھتا ہوں یہ تو چیف جسس صاحب کو جواب دینا چاہیے اس چیز کا کہ دیکھے بغیر سمجھے بغیر اس طریقے سے سٹرائک ڈاؤن کرنا اور اس کے جو انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں اس کو نظر انداز کر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوتا ہے ملکوں کو جب ہمارے عدالتیں جو ہیں بڑے کیولئر طریقے کے ساتھ ایکنومک ایشیوز کی اوپر ایسی ججمنٹس دیتی ہیں جو انٹرنیشنل ہی سسٹین نہیں ہو سکتی اور پھر اس کے دو اثرات ہوتے ہیں ایک تو باہر جا کے پھر بہت ڈیمیجز دینے پڑتے ہیں اگر یہی مسئلہ حل ہو جائیں تو کم ہوتا ہے مسئلہ اگر باہر جا کے دینے پڑ جائیں تو بہت دینے پڑ جاتے ہیں لمبے چوڑے کلیم کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو باقی فارنل انویسٹرز ہیں وہ پھر آتے نہیں ہیں یہاں وہ کہتے ہیں یہاں آپ کا تو سپریم کورٹ یا آپ کے آئی کورٹس وہ تو بڑے بائسٹ ہے وہ تو بڑے سنتے نہیں ہیں بات وہ تو یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں پھر وہ کر آتے بھی ہیں تو وہ پھر ہر کانٹریکٹ کے اندر لکھوا لیتے ہیں انٹرنیشنل گیرنٹیز یا سوورن گیرنٹیز لکھوا لیتے ہیں یا انٹرنیشنل آبیٹریشن لکھوا لیتے ہیں ہر جو بھی انویسٹر یہاں آتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اس کی جو arbitration ہوگی وہ international arbitration ہوگی لوکل کوٹس کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں جو ریس ڈکشن نہیں ہی تو جو ریس ڈکشن نہیں مانتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے دو باتیں ایک تو یہ کہ اس قسم کے سیریس کیسز کو اس کیولیر طریقے کے ساتھ جیجز اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں اور اس قسم کے مشکلات پہ آ جاتے ہیں آپ سوچیں اگر دو تین ملین ڈالرز کا بھی ڈس لگ جاتی ہے جے کلیم ڈیمیجز میں تو کہاں جائیں گے اب بہت لمبی چوڑی کہاں جائیں گے کون ذمہ داری لے گا کون حکومت لے گی یا کون کوئی عدالت لے گی کون لے گا اس کی ذمہ داری خزانہ تو خری ہو جائے گا نا ہم تو یہاں بھیک مانگ رہے ہیں ایک ایک ملین ڈالرز کے لیے تو آپ کو دو تین ڈس لگی تو پھر کیا کریں گے آپ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ ایک اور کیس ہے جی سر وہ ہم بریک کے فیلال بریک کا وقت اور بریک سے واپس آکے اس پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا ناظرین ملتے ہیں کمیرشل بریک کے بعد